ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم ماضی کی ایک عظیم ادھاکارہ نشو بیگم کی زندگی کے دلچسپ بھقائے کے مطلق بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ تمام سامائین کا بہت شکریہ جو ہمیں آپ اتنا پیار دے رہے ہیں ہماری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں اور خاص کر انڈین دوستوں کا جو ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں ان کا بہت شکریہ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ناظرین ادھاکارہ نشو بیگم گم نامیوں میں سے نکل کر اروج پانے والی ان فنکاروں میں سے ایک تھی جنہوں نے بہت جلد کامیابی کی بلندی کو چھو لیا تھا ناظرین نشو بیگم کا جو تعلق تھا آپ یوں سمجھ لے کہ ایک سفید پوش گھرانے سے تھا نشو بیگم اپنے زمانے کی بڑی خوبصورت خاتون تھی وہ اپنی خوبصورت تھی اور اپنی پیاری پیاری آنکھوں والی اور معصوم آنا ادھاکاری کی وجہ سے کئی مددہوں کی دل کی رڑکن تھی نشو بیگم نے ستر کی دہائی میں فیلم انڈسٹری میں قدم رکھا اور آتے ہی بڑی محنت اور لگن کے ساتھ کام شروع کر دیا ستر کی دہائی میں اور بھی بہت سی ہیرونز تھی بڑی بڑی ہیرونز تھی جو کام کر رہی تھی مگر جو نشو تھی نشو بیگم نے اپنی محنت سے لگن سے اور اپنی اچھی اور ملن سار آتوں کی وجہ سے جلد ہی بڑی ہیرونز میں اپنی جگہ بنا لی اور اس جملے کو سچ ثابت کر دیا کہ محنت اور لگن سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں ناظرین نشو بیگم نے انڈسٹری میں ایسا کام کرنا شروع کر دیا کہ بڑی بڑی فلمیں اور اپنے دور کی بہت ہی اچھے گانے اور کردار نشو بیگم پر فلم آئے جانے لگے نشو بیگم کی ایک عادت بہت ہی اچھی تھی بلکہ اس عادت کو اگر آپ نشو بیگم کی خوبی کہیں تو یہ بھی غلط نہ ہوگا وہ یہ تھی کہ نشو کو جو بھی کردار ملتا چاہے وہ کوئی اچھا سائیڈ رول ہو یا ہیرونز کا کردار ہو یا کوئی بھی کردار ہو وہ کر لیتی تھی نشو بیگم جوایتی ہیرونز کی طرح نخریں نہیں کرتی تھی تو نشو بیگم کی کامیاب کی ایک وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے ناظرین بڑے بڑے گانے جو نشو بیگم پر پکچرائز ہوئے ان میں سے سب سے زیادہ پذیر آئی جس گانے پر نشو بیگم کو ملی وہ رنگیلہ صاحب کی فلم تھی جس کا گانا یہ تھا وے سب تو سونے یا ہائے وے من مونے یا اور رنگیلہ صاحب آگے سے شرما رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں یہ گانا آج بھی ایک سپر ہٹ گانا ہے آپ اس گانے کو لازمی دیکھئے گا نشو بیگم کی ذاتی زندگی کی طرف اگر نظر کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نشو بیگم نے تین بندوں کے ساتھ چار شادیاں کی ناظرین یہ بات سننے میں تو عجیب لگتی ہے مگر اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کو ایسی حیرت نہ ہوگی جیسی کہ اب ہوئی ہے ناظرین یہ واقعہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نشو بیگم کی بکیہ زندگی پہ بھی ہم نوشنی ڈالتے رہیں گے تو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اب جرابی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بہت شکریہ ناظرین نشو بیگم جب گمنامیوں سے نکل کر انڈسٹری کی طرف آئی تو اس وقت ان کا اصل نام بلکیس تھا بس سال ہو گئے انہوں نے انڈسٹری کو چھوڑ دیا تھا مگر اب ایک نئی فلم ہوئے تم اجنبی میں جو کہ مشہور انکر کامران شاید کی فلم ہے میں دکھائی دی ہے ہو سکتا ہے یہ ان کا دوبارہ آغاز ہو فلم انڈسٹری میں آنے کے بعد ہی بلکیس سے وہ نشو بیگم پکاری گئی اور پھر یہی نام ان کی پہچان بن گیا ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے والی بلکیس اب ایک آلشان کوٹھی میں نشو بیگم کے نام سے رہتی ہے اگر ان کی فیملی کی بات کریں تو ان کی ایک بیٹی صاحبہ بیگم ہے جو کہ ایک بہت بڑی عدکارہ ہے صاحبہ کی شادی بھی ایک مشہور ایکٹر اور کامیڈین جان ریمبو سے ہوئی ہے جان ریمبو بھی بہت بڑی عدکار ہیں وہ بھی ایک ویلاغر ہیں اور میڈیا پہ بھی کام کر رہے ہیں یہ جوڑی بھی بڑی خوبصورت جوڑی ہے دونوں میہ بیوی نے ایک ساتھ بھی کام کیا ہے اور الگ الگ بھی مختلف فلموں میں بھی کام کیا ہے نشو بیگم کے اگر فلموں کی بات کریں تو بڑی بڑی فلموں میں نشو نے جاندار عدکاری کی ہے رنگیلا فلم نشو بیگم کی صفحے اول کی فلم ہے یہ رنگیلا یعنی صاحب نے خود لکھی اور خود ہی پرڈیوس کی اس میں نشو بیگم کا کردار جاندار کردار ہے اس کے بعد ایک فلم جو نشو بیگم کی ہے وہ بھی ہے اس کا نام ہے ٹائگر اور ماضی کی ایک مشہور فلم یہ امن بھی نشو بیگم کی بہت ہی اچھی فلم ہے سہرے کے پھول انسان اور گدھا بھی نشو بیگم کی فلمیں ہیں اور کبڑا عاشق جو کہ ایک بہت ہی مشہور فلم ہے نشو بیگم کی بڑی ہی جاندار فلم ہے پھول میرے گلشن اور اس کے بعد ایک اور فلم ہے روشنی اور پھر ایک اور فلم آج اور کل اور ایک فلم سوسائٹی گرل نشو کے بہترین فلمیں ہیں ناظرین نشو بیگم کی پہلی شادی لف میریج تھی نشو کے پہلے شوہر جو ان کے کلاس فیلو تھے نشو بیگم نے ان سے شادی کی اور یہ ایک پسند کی شادی تھی نشو بیگم کی پہلے شوہر کا نام ربانی تھا اس شادی میں سے نشو بیگم کی پہلی بیٹی صاحبہ پیدا ہوئی اس طرح وقت گزرتا رہا اور پھر نشو بیگم انہیں نام ربانی میں گھرے لوں ناچاکیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی اور بڑھتی ہی گئی جس کا انتیجہ پھر یہ نکلا کہ دونوں میں علیتگی ہو گئی یعنی کہ دونوں میں طلاق ہو گئی اور صاحبہ اپنی ماں کے پاس رہی اس کے بعد نشو بیگم فلم انڈرسٹری میں کام کرتی تھی وہاں ان کی ملاقات اس دور کے ایک پرڈیوسر اور ٹیکنیشن سے ہوئی جن کا نام تسلیم فاضلی تھا نشو بیگم نے ان سے شادی کر لی کچھ عرصہ بعد تسلیم فاضلی صاحب کی ڈیتھ ہو گئی جس کے بعد نشو بیگم کے سسران والوں نے نشو کو اپنے سے علیدہ کر دیا نشو بیگم اپنی بیٹی کے ساتھ تنہا رہنے لگی وقت گزرتا رہا اور پھر نشو کے پہلے شوہر انعام ربانی انگلینڈ سے واپس آئے اور جب وہ اپنی بیٹی صاحبہ سے ملنے نشو کے گھر آتے تو ان کی ملاقات نشو سے بھی ہو جاتی کیونکہ طلاق کو کافی عرصہ گزر چکا تھا لہٰذا دونوں کے دل بھی نرم پڑ چکے تھے جب دونوں میں قربت پڑی تو دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پھر سے شادی کر لیں اور اس طرح نشو کی تیسری شادی اپنے پہلے شہر سے ہو گئی اور کچھ عرصہ ہنسی خوشی گزر اور پھر گھرے لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے اور نوبت پھر طلاق تک پہنچ گئی اور پھر سے دونوں میں الہتگی ہو گئی یعنی طلاق ہو گئی اس کے بعد نشو بیگم نے چوتھی شادی ایک جمال الدین پاشا نامی شخص سے کی نشو بیگم کی دوسری بیٹی کی شادی ہیرانہ فلم کی ہیرون فردوس بیگم کے بیٹے کے ساتھ ہوئی اور پہلی بیٹی کی شادی جیسے کہ پہلے بتایا ہے جان زمبو کے ساتھ ہوئی ہے نشو بیگم کا ایک بیٹا بھی ہے جسے فلم انڈسٹری کا بھی شوق ہے اور گانے کا بھی اور وہ گانے وغیرہ بھی گاتا رہتا ہے ناظرین نشو بیگم نے اپنی زندگی میں بہت سے اتا چڑھاؤں دیکھے ہیں اور بھرپور طریقے سے زندگی گزاری ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں صحت والے زندگی عطا فرمائے آمین اور اسے کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اقتطام امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں فیڈبیک لازمی دیا کریں کیونکہ آپ کا فیڈبیک ہمارے لئے حوصلہ ہوتا ہے اور نئی ویڈیو بنانے کا تو کامنٹ سیکشن اپنا فیڈبیک بھی لازمی دیں بہت شکریہ اللہ حافظ